یو پی کے مزفر نگر میں کسانوں کی مہا پنچائت میں شامل ہونے کے لیے کانگریس مہا سچیم پرینکا گانڈی پہنچ چکی ہیں مزفر نگر میں بگرا کے کلیانکاری انٹر کالیج کے میدان میں یہ مہا پنچائت ہو رہی اور تھوڑی دیر میں پرینکا گانڈی کسانوں کو سمبودیت کریں گی اور دیکھئے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پرینکا گانڈی وہاں پہنچ گئی اور سمبودن ان کا شروع ہو گیا بہت بار کہتی ہوں ہر نیتا کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ سب سے بڑا احسان اس پر جنتا کرتی ہے مجھے یہ احساس اچھی طرح سے ہے آپ یہاں اپستف ہیں میری باتوں کو سننے آئے ہیں اس لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار دیکھئے دیش کی جو سکتی ہے اور شاید میری سے ادھان تنے آپ سکتی ہے ایک ایسا سمیں آیا ہے کہ نبی دنوں سے لاکھوں کسان اس دیش کی راجنیدی میں دلی کے بہر بیٹھے ہوئے ہیں سنکھاش کر رہے ہیں آندولت کر رہے ہیں دو سب پندرہ کسان شہید ہوئے بجلی کاتی گئی پانی روکا گیا انہیں مارا گیا پیٹا گیا وہ شانتی سے بیٹھے تھے دیش کی راجدھانی کی سیما کو اس طرح بنایا گیا جیسے دیش کی سیما تھی تمام پولیس کی فارس لگائے گئی کسانوں کو پرطارد کیا گیا جو کسان اپنے بیٹے کو دیش کی سیما پر دیش کی رکھوالی کرنے کے لیے بھیجتا ہے اس کسان کو اکمانت کیا گیا اسے زلیل کیا اسے دیش دروہی کہا آتنگ وادی کہا پردان مندری جی نے پورے سانسد کے سامنے اس کا مزاق کھڑایا اسے پری جیوی کہا آندولن جیوی کہا دیکھئے انسان کی طرح دیش کا بھی ایک حیدہ ہوتا رہا ہے اس حیدہ کے دھڑکنے سے دیش جیویت ہوتا ہے میرا ماننا ہے کہ ہمارے دیش کا حیدہ اس کا دل کسان ہے جو زمین سے جڑا ہے زمین کو سیجھتا ہے اسے اپجاؤ بناتا ہے اس دیش کا اندھاتا ہے اس دیش کو جیویت کرتا ہے لیکن آج جب چودری تکایت جی کے آنکھوں میں آسو آتے ہیں تو ہمارے پردان منتری جی کے خوٹوں پر مسکراہت آتی ہے انہیں مزاق سوچتا ہے آج کسان کے کھڑوں سے لوٹ ہو رہی ہے اور پردان منتری جی کے دو پونجی پتی مطروں کو پوری چھوٹ دی گئی ہے آپ کے سامنے آ کر پردان منتری جی نے بار بار حل چناؤں میں یہ وعدہ کیا تھا کہ گنے کا بھکتان آپ کو دیا جائے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کو ملا انہوں نے کہا تھا آپ کی آمدنی دگنی ہوگی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں دگنی ہوئی آپ کو معلوم ہوگا کہ پورے دیش بھر میں پورے دیش بھر میں گنے کا بھکتان پندرہ ہزار کروڑ روپے ہے اور آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں شاید آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ پردان منتری جی نے اپنے لیے دنیا میں بھرمن کرنے کے لیے دو ہوائی جہاز خریدے اور ان دو ہوائی جہازوں کی قیمت سولہ ہزار کروڑ روپے ہے آپ کے گنے کے بھکتان سے زیادہ ان کے پاس اپنے دو ہوائی جہازوں کو خریدنے کے لیے پیسے ہیں لیکن آپ کے دیش بھر کے کسان کے بھکتان کے لیے پیسے نہیں ہیں یہ ستھیتی ہے آج دیش کی آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ چودہ دنوں میں بھکتان ہوگا لیکن آپ نے کیا دیکھا پچھلے چار سالوں میں گنے کا دام نہیں بڑھا سولہ ہزار کروڑ کے دو ہوائی جہاز خریدے گئے بیس ہزار کروڑ کی سکیم بن رہی ہے کہ جو سنسن بھون ہے جو دیش کی راجدانی انڈیا گیٹ ہے اور اس کے آس پاس کی جو امانتیں ہیں ان کے سندری کرن کے لیے بیس ہزار کروڑ کی سکیم بن رہی ہے لیکن آپ کے گنے کے بھکتان کے لیے پندرہ ہزار کروڑ اپ لفت نہیں ہیں ڈیزل آپ کو دو ہزار اٹھارہ میں ساتھ روپے میں ملتا تھا آج کہیں اسی روپے کہیں نبے ڈی اے پی گیارہ سو روپے میں ملتا تھا آج بارہ سو روپے کا ہے بجلی کے بل بڑھتے چلے جا رہے ہیں گیس سلندروں کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے مگر آپ کے گنے کے دام آپ کو نہیں مل رہے ہیں وہ وہی کا وہی ہے میں کچھ دنوں پہلے بجنور گئی کچھ کسانوں نے مجھے پلچیاں دکھائی شاہد اسی دن جو نیا نام ہے گزاری کیا گیا تھا اس سے پہلے کی پلچیاں دکھائی اس پہ زیرو 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 لکھا تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ بھاج اپا سلٹار نے پچھلے سال ڈیزل پہ جو ٹیکس لگائی اس سے ساڑھے تین لاکھ کروڑ روپے کمائے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہاں گئے وہ روپے دوہزار چودہ سے اب تک موڈی سرکار نے پیٹرول ڈیزر پر ٹیکس بڑھا کر آپ کو معلوم نہیں ہوگا اکیس لاکھ پچاس ہزار روپے کمائے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہاں گیا وہ پیسہ جس کا حق ہے جو دن رات اس دیش کے لیے کام کرتا ہے جو اپنے پسینے سے اپنے کھون سے اس دیش کو سیچتا ہے اس کو کیوں نہیں ملا ہے یہ پیسہ نوجوان کو کیوں نہیں ملا روزگار کیوں نہیں دیا اور جب وہی کسان پرطارت ہو کر اپنی سمسیہ لے کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کی بات کیوں نہیں سنی ڈلی کا بوڈر نرندر موڈی جی کے گھر سے کتنا دور ہے پانچھے کلومیٹر دور ہوگا اور وہی پردھان منتری جو امریکہ جا سکتے تھے پاکستان جا سکتے تھے چین جا سکتے تھے جنہوں نے پوری دنیا میں برہمن کیا وہ ان لاکھوں کسانوں کے پاس نہیں جا پائے ان کے آسوں پہنچ نہیں پائے ان کی بات نہیں سن پائے کیوں کیونکہ ان کی راجنیتی صرف اپنے لیے ہے اپنے لیے سکتے تھے اس کو ہی امیرانیتی سکتے تھے اپنے لیے جا سکتے تھے سکتے تھے سکتے تھے